ناظرین ہم آپ کو ایک اور جگہ پلے کی جاتے ہیں یہاں پہ یہ سخابت بھائی ہے سلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم موجود ہیں ہمارے سخابت بھائی کے شاپ میں یہاں پر جو ہے قدرتی جو پتھروں کا کام کیا جاتا ہے قدرتی پتھر جو ہے سیل کیا جاتا ہے بیجے جاتے ہیں تو ہم ادھر موجود ہیں سخابت بھائی کے شاپ میں تو ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو پتھر ہے وہ کہاں سے لاتے ہیں اور کت طرح سے وہ سیل کرتے ہیں چینل پہ نئے آئے تو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور یہ ہے سخابت بھائی یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ سخابت بھائی ہے جو کہ سننے سے اور بولنے سے قاسر ہے یہ بول نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ایک کافیہ تک ٹیلنٹیت ہے یہ جو ہے مختلف چیزیں وہ خود تو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس طرح کے جو مختلف پہاڑوں میں وادیوں میں وہ جا کے جو ہے کافیہ تک ہارٹ ورکنگ کرتے ہیں سٹرگل کرنے کے بعد یہ جو ہے قیمتی پتھر جو ہے وہ آہاں سے ڈسکور کر کے لاتے ہیں سر کرتے ہیں اور دوسرے جو ہے چھوٹے مطلب لوگ ہوتے بیوپاریس ہوتے ہیں ان سے یہ خود خرید کے جو ہے آگے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں تو ہم آپ کو ان کے جو ہے شاپ کے حوالے سے ٹیل میں بات کریں گے کس میں جو ہے یہاں پہ مختلف قیمتی پتھر جمع کیا ہوا ہے خیریت ہے جی یہ جو ہے یہ ساخوت بھائی ہے یہ جو ہے کافی ٹیلنٹیت بندہ ہے یہ بولنے سے بول اور سن نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی قیمتی چیزوں کو جو ہے یہ اب لیندین کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں جو ہے مختلف پوریاں اس میں رکھا ہوا ہے اس میں بڑا یہ دیکھیں ایک وارس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارس ہے اور اس کے مختلف ٹائپ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو واو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا پیارا اس نے جو ہے پتھروں کو واو یہ جو ہے اس کو ڈوکریشن کہا جاتا ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے مختلف زیادہ جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد مطلب اس ٹائپ کے بہت سے پتھرے ہوتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں پھر اسی حساب سے جو ہے وہ لوگوں کو بیچتے ہیں آپ کو ہم مزید مزید ملاحظہ کرائیں گے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو مختلف کٹیگریشن میں سے ایک چیز جو ہے اس کو جو ہے ہم اپنے لوکل زبان میں بریل کہا جاتا ہے تو دیکھیں آپ لوگ جو ہے ان کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پتہ نہیں ہے تو یہ بریل میں سے بعض جو پیسیس ہوتے ہیں بڑا خوبصورت اور رنگین ہوتے ہیں نیلے ٹائپ کے جو ہے بلو ٹائپ کا اور صاف سترا ہوتا ہے تو اسی حساب سے اس کو جو ہے کافی اہمیت حاصل ہے اور ایک اور یہ ہے یہ مرگنیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا چاہیے کہتے ہیں کہ اس کی طرح اس سے تھوڑا سا رنگینے کھور ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے گرام کے حساب سے دیا جاتا ہے تو مختلف اس نے لات بنایا ہوا یہاں پہ گروپ آف جیم سٹون کے جو ہے لات سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایک اور ڈیفرنس جن سٹون ہے اس کو جو ہے کواڑس کہا جاتا ہے چھوٹے ٹائپ کواڑس ہے ایک اور سموکنگ کواڑس اور ایک کی دوسرا کواڑس عام طور پر اسے کواڑس جو ہے اس طرح جو ہے سٹون کو اس کو بن کواڑس کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو روشنی ہے یا جو صاف دکھائی دیتے ہیں یہ جو باہر سائٹ سے جو ہے بن ہوتا ہے اندر سائٹ پہ جی جی یہ دیکھ سکتے یہ بلکل بلیک ٹائپ کا ہے یہ جیم سٹون جو ہے بلکل بلیک ٹائپ کا ہے اس کو جو ہے کنک بھی کہتے کنک سے کنک سے کہتے ہیں ہم اپنی لوکل زبان میں باقی دیگر چیزوں کا جو ہے ہمیں لکھا رہا ہے موسیقی یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا جو ہے بڑا پیارا اس نے جو ہے لاد بنایا ہوا ہے بہت ہی پیارا ہے ٹھیک ہے تو یہ باقی چیروں سے کافی حد تک ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ کلین ہے کلین بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو روشنی میں آپ کو رکھائیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ دیکھیں اس کی صاف کتنا صاف ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک الگ سا کوالٹی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں واو بڑا ہی خوبصورت ہے واو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت چیز ہے اس کو جو ہے ایکو مرین کہا جاتا ہے ایکو مرین کی بھی بڑی تعداد ادھر موجود ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ سخوت بھائی جو کہ سننے سے سننے اور بولنے سے محروم ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کس کتنے پر آپ فروز کر رہے ہیں اچھا اچھا صافت بھائی کہہ رہے کہ ہمارے ایک دو بیپاریوں نے پندرہ ہزار بیزار لگائے تھا لیکن ابھی تک اس نے اس کو نہیں دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو جیم سٹون کے حوالے سے منیرل کے حوالے سے شوق ہے تو آپ ضرور وزید کریں ہمارے سے علاقے کی جانب دا سو شگر میں پوری سخوت بھائی کے شوق ہے یہ دیکھئے سخوت بھائی جو ہے اپنے ہاتھ میں مختلف چیزیں اٹھائے ہوئے ہیں بھائی لیکن بھائی لیکن بھائی لیکن شبو بھائی لیکن جی انہوں نے جو ہے یہ تھے محتصر ویڈیو ساخوت بھائی کے شعب کے حوالے سے تو ہم نے آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کیا امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر کوئی جیم سٹون کے حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ضرور جو ہے اس علاقے کی جانب وزٹ کرے دستوشگر کی جانب تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے اور ساخوت بھائی کے جو ٹیلین ہے وہ جو ہے کافی حد تک بہت ہی جو ہے اس نے اس حوالے سے شروع سے ہی وہ اس ایسے چیزوں پر بہت ہی جو ہے انٹرسٹ لیا کرتے تھے اس وجہ سے آج جو ہے مفضل سے چیزیں فروز کرنے میں سیل کرنے میں یہ اپنے ایک پیشان رکھتے ہیں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں مغاہدہ کر سکتے ہیں یہاں پر چلے جی آج آج کے لئے اتنا ہی ہمیں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں